دوستو مجھے پتہ ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ پچھلی ویگن چھوڑ کے سیدھا بیچ اس والے روڈ چھوڑ کے اس والی ویگن پہ آگئے ہیں اب پرابلم یہ ہے کہ میں نے آپ سے پری اسیسمنٹ اور پوس اسیسمنٹ سوالات رکھے ہیں اب اس کورس کو آپ مجھے پتہ ڈریکٹلی آپ میں سے بہت زیادہ پہنچے ہیں لوگ کیونکہ سب کو ایکسیٹمنٹ یہی ہوتی ہے فائیور کو سیکھیں فائیور میں کام کریں پورٹفولیو بن جائے گا پیسے آنا شروع ہو جائیں گے بھائی جو پیچھلی ساری باتیں میں بتا کے آ رہا ہوں اپنا پرسنل ٹائم لگا کے ان ویڈیوز میں ج یقین جانو ایک ویبینر ایک گھنٹے کا پانچ سو پانچ سو ڈالر پر آر چارج ہوتا ہے اور یہی چیزیں بتاتا ہوں وہ کسی وجہ سے ہی بتائی تو اگر تو جم کر کے آئے ہو امانداری سے واپس چلے جائیں کیونکہ سونر اور لیٹر قوزز کے ثروح مجھے پتہ لگ جائے گا کہ آپ نے شارٹ کٹ مانا فائیور کا کورس بھی ادھر ہی ہے اللہ پاک فضل و کرم سے میں بھی ادھر ہی ہوں اور انشاءاللہ آپ بھی ادھر ہی ہیں لیکن پچھلی باتیں بتانا اس لیے ا اہم تھی کہ ان کو you know setting up a ground before coming to the freelance marketplaces like fiverr یا پھر آگے جو ہے وہ traditional freelance marketplaces ان کو discuss کرنا ظاہر ہے ایکچول فریلانسنگ تو وہی ہے نا کہ سکایا جائے کہ پیسے کیسے کمانے لیکن اگر آپ نے پیسی پیویس باتوں کو ignore کیا ہے تو میرے دوستو میں یہ بتا دوں کہ کہیں نہ کی انقویزز پر پتہ لگ جائے گا اور پھر ساری ایکسرسائز کا کوئی فائدہ نہیں so if you have you know applied a shot cut I want you to quit and go back to where you were اب ہم بات کریں گے اس کورس میں ان دوستوں کے لیے جو proper چینل سے پریویس ویڈیوز دیکھ کے قویززز کو انڈر ٹیک کر کے آئے ہیں قویززز کی بات میں کیوں دوسری دفعہ کروں گا میں ابھی انہی سوالات کا جواب دوں گا ابھی ہم half way through ہو چکے ہیں جنہوں نے قویززز کو انڈر ٹیک کیا ہو وہ میں نے بڑی محنت سے آپ لوگوں کے لیے وہ سوالات پوچھے ہیں جو میں نے یقین جانو I swear to God مار کھا کھا کے ٹکرے کھا کے ٹھوکرے کھا کے سیکھیں آپ کو تو ویڈیوز کے through اتنی ڈیٹیل سے اتنی جو ہے وہ صفائی جو ہے وہ آپ کو چیزیں بتائی گئی ہیں میرا خیال رکھنا میری عزت رکھو اپنی بھی رکھو کیونکہ through proper چینل لاؤ گے تو انشاءاللہ سکسفل ہو گے فائیور ہاں جی مسکان آئی چہرے پہ فائیور کا نام سن کے پیسے کمائیں گے انشاءاللہ all those who have come all the way this long مجھے احساس ہے کہ ہم نے فریلانسنگ کو بڑے ڈیٹیل سے سمجھا لیکن فائیور کون ہے فائیور اس non traditional فریلانس مارکٹ پلیس کا نام ہے جس میں بڈنگ سے جان چھوڑ جائے گی جس میں آپ کو پروفائلنگ کا خیال رکھنا پڑے گا جس میں آپ کو کسٹمر کی یعنی کہ آپ کا ایمپلائر کی سائیکی سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ آپ نے بڈنگی نہیں کرنا ہے زیادہ تر پیسے بڈ کرنا ہوتا ہے وہ بھی ایک الگ بات ہے بہت زیادہ تر تو فائیور کا مطلب یہی ہے نا کورس رکھ لیا پروموٹ کرنے کا طریقہ سمجھ لیا سیکھ لیا جو اب ہم اس کورس میں ڈسکس کریں گے اور غور سے ٹینٹیٹیو وہ کے پوری ٹینشن چاہیے فائرنگ آن آل سلینڈرز بیکاوز جو سیکھتے آئے ہو اب اپلائے کرنا ہے آئیے دیکھتے ہیں فائیور چیز کیا ہے دوستو یہ نا وہ فائیور جس کی ہم نے بریف یورویو لیا تھا اور اب ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ فائیور میں کام کیسے کیا جائے فائیور ہے کیا فائیور وہ نان ٹیڈیشنل فری لانس مارکٹ پلیس ہے جہاں پہ آپ اپنی سروسز دالتے ہو امپلائر آتا ہے آپ کا پیکش دیکھتا ہے اس میں کچھ اور فیسیلیٹیز دیکھتا ہے اس میں آپ کی بیلیٹیز دیکھتا ہے اور فیسیلیٹیز اور بیلیٹیز کا جو کمبینیشن ہے وہ آپ کو سیکسیسول فائیور فری لانسر بناتا ہے فائیور ایز ای نیم سجیسٹ پانچ ڈالر کی گگ یہاں پہ جو کام ہوتا ہے نا اس کو گگ کہتے ہیں جی آئی جی کیا جی آئی جی سکرین پہ بھی لکھا وہاں آ رہا ہے ساتھ ساتھ یہ ایک فری لانسر گگ وہ سروس ہے دوستو آپ کی جو آپ ایز ای سروس پروائیڈر اپنے امپلائر کے لیے رکھتے ہیں مثال کے طور پہ میں نے جی آر اے لکھا اللہ کا شکر ہے اس نے جراف نہیں دکھایا گرافک ڈیزائن دکھا دیئے تو چلو گرافک ڈیزائن پہ چلتے ہیں یہ لو جی سرچ کیا گرافک ڈیزائن کو اور یہاں پہ یہ تمام پیکجز گگز جس کا نام میں نے یوز کیا ہے وہ نظر آ گئی یہ پہلے صاحب ہیں ماشاءاللہ بڑے مسکرار ہیں دیکھتے ہیں کیوں ان کی مسکراہت کے پیچھے راز کیا ہے آؤ دیکھتے ہیں یہ جو آپ سروس دیکھ رہے ہو ان صاحب کی this is called as gig and the gig typically has images gig typically has description gig typically has videos extra offer so and so forth اس کو گگ کہتے ہیں اور ابھی ہم صرف بات کریں گے لوگوں کو بتانے کی تو جناب یہاں پہ ان صاحب نے ایک ٹائٹل رکھا ہے اس کے ساتھ ان کی پکچر ہے ہم ڈیٹیل سے یہ ڈسکس کریں گے آگے لیکن ابھی میں overview دینا چاہ رہا ہوں یہ کہتے ہیں جناب اگر premium price چاہیے تو 100$ اگر 50$ پہ standard price دو دن میں delivery دوں گا premium ممکن ہے یہ 6 گھنٹے میں delivery دیں یا ایک دن میں دیں پھر وہ کہتے ہیں جناب basic ہے جو شاید 3-4 دن میں یہ دیں گے اس کے ساتھ انہوں نے اپنا portfolio بھی رکھا ہوئے اس کے ساتھ بڑی خوبصورت سی profile ڈی پی ہے دیکھو خوبصورت سی black and white head shot مسکراتا ہوا بندہ smile it is sunna اسی لئے کہتے ہیں مسکراتے رہنا چاہیے جو ہے نا ایک یہاں پہ آپ کو پتا چل گیا ہوگا اب تک کہ میں بڑا joke oriented teaching کرتا ہوتا ہوں اور میں نے کہیں فیس بک پہ پڑھا تھا کہ صدا مسکراتے رو تینڈے جیسا مو بنانے سے دنیا کے مسائل حل نہیں ہوتے تو یہ سی طریقے سے اس ڈی پی میں دیکھو کتنی پیاری depiction ہو رہی ہے اس بندے کے بارے میں کہ he is a smart guy he is smiling and he wants you to be comfortable when you buy his services picture is worth a thousand words right اب یہاں پہ دیکھو جی وہ چیزیں جو میں ابھی discuss کر رہا تھا premium standard basic انہوں نے detail سے discuss کر دی میں بعد میں ڈسکس کروں گا ابھی میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں about this gig about this gig is your description ہم نے description میں بڑی ڈیٹیل سے بات کی ہے کہ اس پہ وہ ورڈز ہونے چاہیے ہیں جس کی services دے رہے ہو یہ نہیں کہنا کہ میں جنابِ علی سوپر میں ہوں مجھے دنیا کے سارے کام آتے ہیں تو employer کو آپ کی description دیکھ کے رتی برابر بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ بھائی آپ ہیں کون اس gig میں بھائی صرف اسی particular service کی بات کر رہے اور کہتے ہیں thank you for visiting my graphic design gig if you are looking for a quality graphic design work then look no further here i am i am a perfectionist i pay extra attention to details i will make sure to deliver quality product and then in the services section this guy is telling about his expertise starting from web banner web design linkedin header poster retouch psds اور ان کے ساتھ prices بھی رکھ رہے ہیں مجھے ایک گرافک ڈیزائنر چاہیے اگر میں اس gig پہ آیا ہستا مسکراتا پروفائل ڈی پی اپنی پیکجز بھی رکھ لیا کہ اگر ایک دن کی ڈیلیوری چاہیے تو یہ پرائس چھے گھنڈی کی ڈیلیوری چاہیے تو یہ پرائس چار دن کی چاہیے سٹینڈر تو یہ پرائس description میں بھائی نے سب کچھ بتا دیا کہ وہ کیا کیا کام کرتے ہیں اور ایکسٹر کام کرنے کی پرائسز وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آئی نیڈ یو ٹو پروائیڈ کہ آپ بس مجھے یہ بتا دیں ایک دفعہ کہ آپ کو کام کیا چاہیے جب مجھے وہ information مل جائے گی تو میں آپ کو وہ آپ کا product آپ کی service package بنا کے دے دوں گا مثال کے طور پر آپ employer ہیں فائیور پر تو ظاہر ہے ابھی یہاں پہ نہیں ہم discuss کریں آپ کہتے ہیں مجھے logo چاہیے آپ نے اس بندے کو contact کیا میں اس کو promote نہیں کر رہا بائی دہ وے میں اس کو جانتا بھی نہیں ہوں کوئی بھی freelancer ہو مطلب یہ ہے کہنے کا جسی لئے میں نے ان کی information چھپا دیئے کہ یہ اہم ہی میری وجہ سے گائے بگائے promote ہی نہ ہو جائیں خام خامے اور جب میں نے as an employer آپ کو brief دے دیئے کہ مجھے یہ color پسند ہے میرے logo کا یہ title ہے یہ نام ہونا چاہیے اس طرح کہ مجھے preferences logo designs ہیں جو پسند آتے ہیں جو excite کرتے ہیں یہ جب وہ brief مانگ رہا ہے آپ سے تو آپ دیکھیں آپ کو automatically انتاظہ ہو جاتا ہے as an employer کہ this guy knows his stuff you as an employer need to give him brief website address logo files text copy so and so forth یہ آپ کے لئے images بنا دے گا additional information میں یہ بھائی کہہ رہے ہیں میں جتنی برزی میرے سے revision کرا لو میں تھکتا وقتا کوئی نہیں ہوں اور میں charge بھی ایکسرا نہیں کروں گا I will do the revisions free of charge اب revision اگر free of charge ایک champion آپ کو دے رہا ہے آپ ذرہ دو منٹ کے لئے freelancing کو چھوڑ دیجئے employer بن جائیے آپ نے کام کروانا ہے مجھے بتائیں کوئی reason ہے آپ کو اس بندے کو نہ select کرنے کی یہی وہ templates ہیں یہی وہ extra features ہیں یہی وہ comfort ہے یہی وہ services ہیں جو آپ نے as a freelancer خواتین و حضرات اپنی gig میں رکھنی ہے gig کا sign up کرنا بہت آسان ہے just sign up as a freelancer by clicking on sign in اور join جب آپ join پہ click کریں گے تو آپ کو وہ پوچھے گا بھائی کہ آپ نے facebook سے sign in کرنا ہے یا اپنے gmail account سے کرنا ہے اور اس کے بعد as a freelancer آپ sign in کیجئے اپنی gig ڈالیے اور انشاءاللہ fiver میں آپ کو successful ہونے کے chances بڑھ جائیں گے کیسے بڑھ جائیں گے سینکڑو freelancer بیٹھے ہوئے ہیں اتنی gigs ہیں جس کو میں اردو میں کہتا ہوں gigیں ہیں بھائی اتنی gigوں میں آپ کا تو chance ہی نہیں ہے پھر میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں یہ اس لئے کہا تھا پچھلی ویڈیوز دیکھتے ہوئے آنا اور اگلی ویڈیوز کو غور سے دیکھ نہ صرف promote بلکے services خریدی بھی جائیں گی so this is Fiverr let's jump on to the next topics and take a ride stay with me